اس سے شخصیت منتاز علم الدین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے اب ذرہ یہ بتائیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اس فیس سے ان کے زہد و تقوی کے بارے میں بتائیے ان کی عبادات کے بارے میں بتائیے خشیت الہی کے بارے میں بتائیے اور خاص طور پر جو خلق خدا کا درد آپ کے سینے میں تھا وہ بتائیے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ زہد و تقوی بنیادی طور پر نام ہے ایسی کیفیت کا کہ انسان دنیا سے برغبت ہو جاتا اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کے قریب جانے کی پبندی لگا دی ہے اس کے قریب نہیں جاتا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی لے زہد و تقوی کے اس میعار پر تھے کہ جب اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ہڈیوں کے چٹ چڑہ ہٹ کی آواز آتی تھا اللہ تعالی کے خوف در کی وجہ سے اس کی طرف انہماک اتنا ہوتا تھا کہ سینے کی ہڈیوں سے آواز آیا کرتی ایک دن آپ نے کسی اپنے علاقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ اپنی مساجد کے آئیمہ سے ملنا بھی چاہیے محبت بھی کرنی چاہیے کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور علماء کی اب تقریم بھی بڑی کیا گیا اس نے اس امام نے سوال کیا جنب والا کام کوئی نہیں کرتے تو نظام زندگی کیسے چلتا آپ نے فرمایا میں ابھی جواب دیتا ہوں پھر نماز لٹائی پھر واپسی آئے تو کہنے لگے کیا ہوا نماز کیوں لٹائی فرمانے لگے آپ کا اعتقاد مضبوط کرنے کے لیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہی رزق دیتا ہے اس لیے نماز دوبارہ پڑھی اور پھر آپ کی جو عبادات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ جلالہ کی طرف انہماک اور توجہ ہے وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مومن کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث ہے ابو امامہ بائلی اس کے حاوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو لذت دیتی اگر اس نے صرف نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور اس کو لذت نہیں آئی تو فرمایا نماز ہوئی لیکن وہ خاص مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیئے تھا ابو امامہ بائلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز لذت دیتی ہے تو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اس لذت کو محسوس نہیں کیا جو نماز دیتی تھی تو نماز سے فوری باہر آئے فرمایا میرے گھر کی درک چیکنگ کرو کوئی شہ ایسی تو نہیں جو حصول لذت کے لیے مانے تو دیکھا تو ایک خوشہ پڑا ہوا تھا تو فرمایا یہ تقسیم کر دو انگور کا اس کو تقسیم کر دیا پھر نماز پڑھی تو فوری طور پر وہی لذت آنی شروع ہی جو نماز میں آئے کرتا ہے برید بھائی یہ ساری باتوں کی اصل ہے اگر حرام تو بڑی دور کی بات ممنوع شہ ہے یا شک والی شہ پاس ہے تو نماز کی لذت نہیں ہے یعنی پیرامیٹرز کیا ہے تقویے کیا آپ یہ دیکھئے ازاو اصل تو بات یہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں گائیڈ لائن کیا ہے کہ اگر قریب پڑی ہوئی ہے ایسی شہ جس میں شک شبہ ہے تو لذت نہیں آرہی تو اندر حرام چلا گیا تو لذت کیسے آئے گی اندر کی پاکیزگی کے لیے حرام سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا اتق المحارم تقن عبد الناس اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے تو فرمایا حرام چھوڑ دے اللہ تجھے عبادت کی لذت کیا کہنے اور پھر مخلوق کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے درد ہے کوئی تکلیف پہنچاتا تو جواب نہیں دیتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے یہ ہمارے اصلاف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا جواب نرمی سے دیتے سبحان اللہ حضرت باعثیت وستامی رحمت اللہ تعالی لے آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک لڑکا گانے باجے کے علاعت اس کے پاس تھے تو آپ نے اس نے وہ اٹھا کے سر پہ مار دی ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی خون بھی بھا لیکن اس کا وہ علاعت اس کے ٹوٹ گئے آپ نے اگلے دن اس کو وہ سامان بھیجا اور ساتھ شیرینی بھیجی یعنی تکلیف ان کو ہوئی اس سر ان کا پھٹا لیکن خیال اس کا رکھ گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو علاعت بیجے وہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ اس کے ساتھ اظہار محبت کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل جائے پھر جب بیجا اور شیرینی بیجی اور اپنے گھر کر اس کے حلال بیجا اس نے اس کو کھایا تو اندر سے کیفیت بدل گیا اب وہ علاعت جو ہیں وہ ایک طرف ہو گیا آپ کے قدموں میں آ گیا آپ پہ اپنی جان زندگی نسار کر دیں اب تار جو ہے اللہ اس کے رسول کے عشق میں جڑ گئی اور فیلم آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استادوں میں کون کون شامل ہے تو فرمانے لگے ایک خاتون ہے ایک بڑی خاتون ہے وہ بڑی کہا میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑے بوجل بوجل قدموں سے چل رہی تھی تو مجھے کہنے لگے بیٹا سمان اٹھا دو تو فرمایا عبادتیں اور ریاضتیں اور مجاہدیں کر کر کے جسم چور تھا تو میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کا سمان گھری پہنچانا ہے نا تو میں پہنچا دیتا ہوں تو آپ نے ایک شیر کو آواز دی تو وہ آ گیا اس کو کہا یہ سمان رکھ دو اس نے خاتون نے دیکھا تو اس کے بعد وہ پوچھنے لگی کہ آپ جانتے ہیں میں جا کے کیا کہوں گے کہا کیا کہیں گے فرمایا میں جا کے یہ کہوں گے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جبکہ اللہ نے اس کو تو ذمہ دار بنایا یہ نہیں تھا ہمارے سمان اٹھانے اور اگر آپ یہ خواہش رکھیں گے کہ باہر جا کے یہ پتہ چلے کہ شیر آپ کی دسترس میں ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کی کرامت کا اظہار ہو تو یہ تو ویسے ہی صلاح فیصلہ تو کہا اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات کو دبا کے رکھا ہے جن کے لئے جنید بغدادی یہ فرمایا کہ صوفیہ میں وہ مقام جو فرشتوں میں جبرائیل کا ان کی انکیس ہاری کا یہ عالم ہے اللہ ہو اکبر